امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی رات جو ہے وہ تحجر نہیں چھوڑی جب اسیری کا علم تھا جب سختی کا علم تھا تب بھی آپ یعنی بے انتہا زوف ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے رب سے غافل نہ تھی اچھا اب یہ تو عبادتوں کا معاملہ ہوا آپ کا جو صبر و شکر ہے اور خاص طور پر آپ کی جو شجاعت و بہدری ہے اور امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام سے جو آپ کی محبت ہے ذرا اس بارے میں بتائیے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت سوال ہے اور یقینا یہ محبتوں کی ایسی داستانیں ہیں کہ اس پر اوراک کے اوراک بھر دیا جائیں تب بھی تشنگی باقی رہ جاتی ہے اور بطور خاص ان دونوں بہن اور بھائیوں میں جو محبت کا سلسلہ پروان چڑھا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے بے مثل اور بے مثال ہے ایسی محبت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی اگر آپ کے ہم صبر اور شکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ صبر در حقیقت اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ جائے لیکن آپ کے روز مرہ کے جو امور ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو یہ صبر کہلاتا ہے اب امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھ لیں یا پھر سیدہ زینب کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیں شبِ آشور ہے پھر اس کے بعد امام علی مقام حسین میدان جہاد میں ہیں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں اونو محمد بھی شہید ہو گئے جیسا مفصد صاحب نے فرمایا کہ یہ تو مرتبہ اللہ کی جانب سے من جانب اللہ مل چکا ہے لیکن اہل ہیں اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے دعا کیا کی جا رہی ہے دعا یہ کی جا رہی ہے باری تعالیٰ میرے خانوادے کی جانب سے جو قربانی دی گئی ہے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے رب سے اس قربانی کی قبولیت کی دعا کی جائے اور پھر ساتھ ساتھ آپ ذرا یہ دیکھئے کہ جب ہم اس محبت کی بات کرتے ہیں جو امام علی مقام اور سیدہ زینب کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے آپ کا ایک دن بھی امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نہیں گزرت بچپنہ آپ نے ساتھ گزارا ہے پھر اس کے بعد جب سیدہ زینب کی شادی کا وقت آیا تو ظاہر اسی بات ہے کہ علی المرتضی شیر خدا اپنے شہزادے اور شہزادی کی اس باہمی محبت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو اپنے جب بھتیجے کے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو جناب عبداللہ بن جعفر تیار کو جب بات آگے بڑھ رہی ہے تو اس وقت آپ نے دو چیزیں سامنے رکھی اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ان دو باتوں میں سیدہ زینب کو میری بیٹی کو ریائت دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ حکم فرمایا میں ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا فرمایا نمبر ایک کہ میری بیٹی کو ہر روز اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت دے دیں یعنی دن میں ایک دفعہ اسے ضرور اپنے بھائی کے گھر جانے کی اجازت دے دیں آگے عبداللہ بن جعفر تیار جو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں انہوں نے ایسی اجازت دی سیرت دیگاروں لکھا ہے کہ ایک وقت کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صبح دوپیر شام تینوں عقات میں سیدہ زینب امام حسین سے ملنے کے لئے تشریف اور پھر دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی کہ اس معاملے میں بھی ریائت رکھنا کہ اگر میرا بیٹا امام حسین اگر کسی سفر پر جاتا ہے تو تم اپنی زوجہ سیدہ زینب کو سفر پر جانے سے روکو گے نہیں اگر وہ ساتھ جانا چاہیں تو تم نے ان کی ریائت کرنی ہے یعنی اس وقت مولای کائنات کی نگاہ فراست دیکھنی تھی کہ ہونے والا کیا ہے سبحان اللہ اور پھر اسی کا یہ عملی مظاہرہ ہوا کہ سیدہ زینب قبرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہزادگان کے ساتھ میدان کربلا میں امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ سفر فرماری محبت کا عالم اور اس کی ایک کیفیت تو یہ بھی ذکر فرمائی کہ جب سیدہ زینب قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے مسلح بچھاتی تو عبادت کرنے سے پہلے امام علی مقام حسین کا جلوہ کرتی ہیں اور ان سے اپنی محبت کے اظہار کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جانب جاتی ہیں یہ ساری کیفیات وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ در حقیقت یہ ان ساری داستانیں جو حضور علیہ السلام کی زبان سے شہدہ کربلا کی سن رکھی تھی سیدہ زینب بھی اس سے جو ہے وہ فیض لے رہی ہیں اور اس کی کیفیات کو محسوس کر رہی ہیں کہ امام حسین کی شہادت ایک ایسی حرارت ہے کہ جس سے مومنوں کے دل کبھی سرد نہیں پڑ سکتے یہ تو مومنوں کی بات کی جاری ہے اور اگر سیدہ زینب کی اس محبت کی کو سرد کہا جائے تو کسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ بچپن گزارا ہے ساتھ کھیلے ہیں اگر امام حسین حضور علیہ السلام کے مبارک دوش پر سوار ہوتے ہیں تو سیدہ زینب قبر رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی ان کے ساتھ حضور علیہ السلام سے محمد سمیل